میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا ایکسپس سپیشل میں آج سب سے پہلے خبر مونگیلی سے مونگیلی کے قیدکاز کے دابوں کی پول کھلتی تصویریں مونگیلی سے سامنے آ رہی ہیں جہاں جھنجور کر دینے والا واقعہ دیکھنے کو بلا جب طبیعت خراب ہونے پر گاؤں کے ایک بزر کو ایمبولنس تک نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ گاؤں میں سڑک نہیں ہیں مجبوری میں پرجن نے بزر کو کھاٹ پر لیٹا دیا اور اسپطال تک لے کر پہنچے سڑک نہیں ہونے سے دھرمپوری گاؤں کا ایک محلہ ٹیافو میں تبدیل ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ یہ ماملہ ودھائیت پننولاد محلے کے گرہ گرام سے لگے دھرمپوری کا ہے اسی گاؤں میں زلہ پنچائت کا مکھے کاریالی بھی ہے لیکن لوگوں کو کس حالت میں زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے یہ ویڈیو دیکھ کر انتازہ لگایا جا سکتا ہے اس طرح سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں یہ طرف نہر ہے یہ طرف باری زندگی نہ تو کسی کلیکٹر کو ادھر سوڑ لینے کی ضرورت پڑی جو دین ہوئی سے تجبیت کرا وہ پانک نام سے پرسانی روہر تو سی غلم پورا ہے ادھنی کا لبہ مسکل ہے اب کامہ لے گی اب لے دے کے اگر باکانت دو چار جن دس پانچ جن محلہ پارا کل بلا کے اب سیان لے گا زیادہ جوانکاری کے ساتھ سوڑا سوڑا روہیت کشا پولا روہیت ایک بزرگ کو ایمبولینس نصیب نہیں ہو پا رہی وجہ سڑکن نہ ہونا ہے لیکن اس ور زمداروں کا کس طریقے کا روائیہ ہے کہاں آنکھ موندے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس پر باتچیت ہو پائی یہ کسی زمدار سے آپ کی روہیت دیکھیں بتانا جاہوں گا کہ جیلا مکشالہ سے مہج پانچ سنڈر کی دوری پر گرام پانچائیت دھرم پورا حصیت ہے اور اسی گرام پانچائیت میں ہی جیلا پانچائیت کا مکشالہ بھی حصیت ہے جنگی جیلا پانچائیت دیو اور ان کا پورا عملہ یہی بیٹھتا ہے اور یہی کہیں پورا واقعہ ہے اور یہ آج کی سمجھ سے نہیں ہے بلکہ کئی سالوں سے یہاں کے گرامیر جو ہے اس طریقے کی سمجھ کا تامنا کرتے ہیں آ رہے ہیں اور جو تصویریں اس بار آئی ہے جس کے آلوچنا بھی سوچل میڈیا میں خوب ہو رہی ہے وہاں کے لوگ جو ہے چیتر کی جنگ پرسندی اور جمعیدار آدیکاریوں کو گوش رہے ہیں ساپتر پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک مریض کی تقید خراب ہو جاتی ہے اور اسے نہ تو ایمبولینس کا نصیب ہوتا ہے اور نہ تو وہاں کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے کیونکہ کیچر نومہ جو راتا ہے اس نے پیدا چلنا دوبار ہو جاتا ہے تو ایسے جگہوں پر تو پہیا چار پہیا وہاں پہنچنے کی کلپنا کرنا بھی ایک کوڑی کا کلپنا ثابت ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گرام پنچہ تو دھرم پورا ہے اسی گرام پنچہ سے مہت تین کلومیٹر کی دوری پر چھیت رکھے جو ورطمان بی جے پی کے ویدھائک اور پوروں میں منتری رہے سانسد رہے ایسے میں سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ جب اتنے بار چار بار سانسد رہے ہیں تین بار ویدھائک رہے ہیں اور ابھی دو بار منتری رہے ہیں ورطمان میں ویدھائک ہے اس کے پاس بھی پروسی گاؤں کی تصفیل نہیں بدل پائی ہے اور دوسری یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے جلا پنچہ کا مکشالہ اسی گرام پنچہ میں ہے تو کیا جلا پنچہ کے عادی کاریوں کو گاؤں میں ہی بھاگنے کی پورسط نہیں ہے یا پھر صرف ایسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے یہ لوگ صرف آفیس آفیس کے لئے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور جس طریقے سے گرامیڑوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہرے کئی گرامیڑوں کی تو صرف اسی وجہ سے موت ہو گئی ہے کہ سمائے پر اسے ایمبولینس نصیب نہیں ہوا ہے یا واہن کی وقتہ نہیں ہو پایا ہے اس کے سلطے ایک دپیت کاریونی کی تکیمی درسل اس وقت ہمارے صرف زلا ادھاکش کاؤں گیس مونگیلی سے ساغر سنگھ بیس جی فون لائن پہ جڑے ہیں بہت سواغت آپ کا دنے والد میڈم ساغر جی خات پر لیٹا کر لاد کر لے جانا پڑ رہا ہے اسپطال ایمبولینس مہیا نہیں ہو پا رہا ہے لیکن وجہ یہاں پر یہ سامنے آئی کہ سڑک کا نرمان ہی نہیں ہوا تو ایمبولینس کہاں سے پہنچے گی ایسے حالات مونگیلی میں بنے ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے آپ یہ بہت دکھت پہلو ہے میڈمی اس بات اس میں تو میں کہتا ہوں ابھی جو ہمارے وڑتوان مونگیلی جیلا کی پہچان سرو سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے مونگیلی جی ہے وہ وہاں سے سانسدہ دو بار کے سانسد رہے تین بار کے منتری رہے ہیں اور ان کا گری ستھان ہے وہ تو یہ سوال تو جاید سوال تو یہ ہے کہ مونگیلی جی سے بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے گری گرام میں یہ حال ہے تو مونگیلی پورے جیلے کا کیا ہوگا بلکل آپ ان سے پوچھیں گے لیکن آپ کی بھی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ایسی اگر تصویریں سامنے آتی ہیں تو اس کے لئے آواز اٹھائیں تو آپ نے اپنی طرف سے ابھی تک کیا پیاس کیے دیکھئے آج ہی آپ کی میری جانکاری تو خیر آج ہی آپ کی جو پترکار ساتھی ان کے ماتیم سے جانکاری ہوئی ہے مونگیلی جیلے میں کئی ایسے پنچائت ہے میں دم آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو جہاں صرف کاغجوں میں جو مولے جی کے جو قریبی لوگ ہیں یہ صرف کاغجوں میں سڑک کا نرمال ہوا ہے کاغجوں میں ہی طلاب کا نرمال ہوا ہے ابھی ہم لوگ ہمارے سے شیلیش پاٹک جی بھی فون لائن پر جھوڑ گئے ہیں اس لئے بیجی پی سے بھی ہم جان لیتے ہیں ایک ترک جو کی زلہ اڈھیکشن بیجی پی سے مونگیلی سے شیلے جی بہت سواگت آپ کا شیلے جی ابھی تک کہ آپ نے پوری بات سنی ہوگی کیا ترک رکھیں گے ابھی تک سڑک نرمال نہیں ہو پا رہا ہے لوگ پریشان ہیں یہاں تک کہ مولنس بھی نہیں پہنچ پا رہی یہ علاقوں میں میں گرہون سڑکار میں پندرہ چال میں پورا پجیس میں وٹ بجال بچھا ہے مونگیلی جیلہ میں بھی چاروں سڑک نرمال ہوا ہے یہ کہنا گلت ہے ہوں گا بلکی جیلہ وہ نہیں کہہ رہا ہے سواراج ایکسپریس اس وقت تصویریں اپنے دلشکوں کو دکھا رہا ہے جس میں ساز یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گرامیر کس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں اور یہ ابھی چار دن کی بات نہیں ہے کافی لنبے عرصے سے گرامیر پریشان ہو رہے ہیں اگر آپ کو ابھی یقین نہیں تو ہمارے سنبھلتا بھی ہمارے سنبھلتا ہے جو خود پورا جائزہ لے کر کے آئے ہیں میں چاہوں گی کہ ہمارے سنبھلتا ہے روہیت کا شب جلوں نے جائزہ لیا وہ آپ ایک بار ان سے ضرور بات کیجئے وہ آپ کو بتائیے کہ کیسے حالات ہیں وہاں پر روہیت روہیت شیلیش پاتک بی کو ذرا بتائیے کیسے حالات ہیں گاؤں میں دیکھیں وہاں کافی سالوں سے لوگ وہاں کے پریشان ہیں اس وجہ سے کیونکہ روڈ نہیں ہے پہتا چلنا مسکل ہو گیا ہے تو دو پہیا چاہ پہیا وہاں پہنچنے کی کلپنا کرنا ہی بیکار ہے اور اسی وجہ سے کئی لوگوں کی وہاں موت ہو چکی ہے کیونکہ موقع پر ایمبلیس گاری پہنچ رہی ہے ایمبلیس گاری پہنچ رہی ہے کونسا علاقہ ہے کونسے گاؤں ہے یہ گرام پنچہ دھرمپورا کا ماملہ ہے جہاں پر نہرپارہ محلہ کا یہ پورا ماملہ ہے سناب نے آپ خود ہی اپنے موسیلسان کا ذکر کر رہے کہ پندرہ سال رمان سرکار رہی ہے بہت ساری بہت ساری سڑک نرمان ہوئے ہیں اب آپ کیا کہیں ایمبلیس گاری پہنچ رہے ہیں بعد ہی اب آپ کیا کہیں ایمبلیس گاری پہنچہ شہلے جی ایمبلیس گاری پر پہنچ رہے ہیں شہلے جی بہت ساری ساری خوبی مجھو بہت سارے مجھو مولے جی کے خاص آدمی ہے وہاں نام نہیں لینا چاہوں گا پیچھلے پندرہ سال سے سرپنج سے وہاں ایک ایک روڈ کاغجو میں تین تین بار بنی ہے اور آج تک آپ جا کے دیکھیں اس گاؤں کا حال وہ گاؤں تاپو بن جاتا ہے ابھی وہاں جو نیا سرپنج بنا ہے اس کو جو پورانے لوگ ہیں اس کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اس کو دھمکی باجی کر رہے ہیں اس کو تھانے میں پریسان کر رہے ہیں اس کو وہاں ایسے ایسے کھئی پنچائت ہیں جہاں مولے جی کے پرواؤ سالی لوگ ہیں وہاں آج بھی پنچائتوں کے رہے ہیں وہاں آج بھی جو ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں جو نیا سرپنچ ہے یہ لنبا معاملہ ہے کھئی پنچائتوں میں ہم لوگ کلیکٹر ساتھ میں بقیادہ میٹنگ بھی ہوئی ہے اور کیاپن بھی ہم لوگ یہ ہوئی ہے اور بولنے سے نہیں وہ تارو لگانے سے کاروائی کی نہیں رسے لوگوں کو آروپ کی بات نہیں ہے پاٹک جی وہ کاروائی چال ہو گئی ہے کاروائی چال ہو گئی ہے اب وہ آپ لوگ کا جو سسٹم تھا وہ نہیں چلے گا آپ دیکھئے گا اس فعال بر کے اندر اور ایک سال کا آپ کو سوچ جا جائے گا دیکھیں شیلیج جی اور ساگا جی آپ دونوں سے ہی میں ایک بات کو کہنا چاہوں گی زلا دھک سے آپ ایک کانگریس سے ہیں ایک بیجی پی سے ہیں کہیں نہ کہیں دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر عام جنگہ پریشانی ہو رہی ہے آپ کو لیتر کے آواز ہوتھائی جانی چاہیے اس سمبت میں آپ دونوں ہی کیا کہیں گے پہلے شیلیج جی آپ جواب دیجئے آپ کیوں کہ ماملے تک کہیں گے کہ سچلی پورانی باتوں کا ذکر میں دوبارہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو یہ بتائیے کہ اب کیوں کہ سنجان میں بات آگئی ہے تو کیا ہوگا آگے میں بیلکل وہاں سے آپ جن پرتیدی ہیں جی ریعت جی ہیں کانکر جی ہیں تاتان سے جہاں دیمان جائے اس سے بانتا ہے اس نے آواز ہوتھائیں گے کیا کریں گے آپ اب دیکھیں کسے بانتا ہے آپ دیدھائیت سے بانتا ہے دیدھائیت مہادے سے بات کریں گے پس اصلاحاں کریں گے جی ہم امید کردے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے آواز کو ضرور اٹھائیں گے سبتہ دیدھائیت کیا آپ دیدھائیت کیا رام پنچات کے پرستاویت سارک وہاں کئی ایسے ہیں جہاں ہم لوگ ہم لوگ کئی سڑکوں کا پرستاؤ لے کے گئے ہیں تو وہاں چونکہ ورشت ہے اپنے مولے جی مولے جی ورشت ہے سانسا چونکہ بھاچپا گیا یہ لوگ کچھ ایک گاؤں میں ویکتی کا انٹریسٹ لے کے لگاتے ہیں تو حالکہ پرستاؤ کیلئے میں بات کیا ہوں ابھی اپنے سرپنج مہدے سے بھی چرچہ ہوئی ہے کہ آپ پرستاؤ پناہ کے دیجئے گارنٹی کے تحت اگرود بن سکتی ہے تو اس میں ہم تدکال کام اور کام پرارم کر سکتے ہیں نہیں تو پھر اسٹی میں جو ہے سب مندیت ویبھاگ کو بیچ کے جو ہے نرمالکارے کرایا جائے گا چلے بہت شکریہ ہم آئے سے جننے کے لیے ساغر جی آپ کا بھی شہلے جی آپ کا بھی تمام باتشیت کے لیے اور روحیت کشب ہمارے سنبھائیتہ جوڑے کے ان کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے